بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب منازل آخرہ میں جہاں دی ہے بہت پہلے کی بات ہے لکھتے ہیں کہ عید نوروز کے دن کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے اپنے ایک دوست جو کہ اس فہان میں رہتے تھے ان سے ملاقات کے لیے چلے چونکہ یہ تھوڑا دور پر تھے وہ لہٰذا پرانے زمانے کی بات ہے آج کا دور ہے نے کہ انسان بائیک اٹھائے اپنے فور ویلر اٹھائے اور چل دے لوگ پیدل چلتے چلتے جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو چونکہ ان کے گھر کے قریب میں ہی ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ایک قبرستان تھا تو لوگوں نے سوچا لاؤ ذرا یہاں آرام کر لیں ذرا سا بیٹھ جائیں ذرا سا سانس لے لیں اس کے بعد اپنے دوست کے ہاں چلیں گے تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ قبرستان میں گئے وہاں فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ذرا سا آرام کی غرض سے بیٹھے ہی تھے تو چونکہ اکثر جب گروپ ہوتا ہے اور لوگ ایک جہاں اکٹھا ہوتے ہیں تو اکثر ہسی مزاک بھی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک انسان نے یوں ہی مزاک میں ہی ایسے ہی بس ایک قبر کو اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ رے بھائی آج عید کا دن ہے کیا پذیرائی نہیں کرو گے تھوڑی دیر میں آواز آگئی قبر سے ہاں بالکل کیوں نہیں انشاءاللہ آئیے اگلے منگل کو آپ لوگوں کی دعوت ہے اب جیسے ہی اب آپ خود ذرا محسوس کیجئے کہ ایک قبر سے آباد آ جائے کہ آپ لوگوں کی اگلے منگل کو دعوت ہے تو اس دعوت سے کیا مطلب ہے لوگ یہی تو سمجھے جو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس اگلے منگل آئے گا اور یہ لوگ اس دنیا سے رقصت ہو جائیں گے یہ لوگ اب عید اور شیرنی اور دوستی اور لوگ اب کہاں موت کا تصور اگلے منگل زندگی ختم ہو جائے گی اب وسیعتیں ہونے لگی حقوق ادا کیے جائیں لگے نمازیں پڑھی جانے لگی عبادت میں مشغول ہو گئے اب بس یہی ہے کہ اب اگلے منگل آئے گا اس دنیا سے رقصت ہو جائیں گے باب ذرا سوچیے ذرا محسوس کیجئے کہ جب دو شمبے کا دن آیا ہوگا یعنی منڈے کا دن آیا ہوگا دن گزرا شام ڈھلی جیسے ہی رات آئی ہوگی سب کی حالت خراب یہ آخری ہے زندگی کی آخری رات ہے اگلی صبح کوئی نہیں بچے گا ہمارا جو گروپ تھا پورا اب رات میں ظاہر سی بات ہے کہ جب موت کا تصور ہے تو نیت کہاں سے آنے والی رات گزری آزان کی آواز آئی نماز بھی پڑھ لیا سورج نکل آیا دن نکل آیا لیکن ملکو الموت نہیں آیا اچھا آج کا دور تو ہے نہیں کہ جلی سے فون ملا دے ہاں بھائی کیسے ہو ارے عرفان تم کیسے ہو اور عمران تم کیسے ہو ارے محمد خیریت سب ہے اب ایک صاحب نکلے دوسرے کے ہاں پہنچیں بھائی سب ٹھیک سب ٹھیک ہے موت نہیں آئی جو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ مر جائیں گے اب یہ دوسرے دو لوگ تیسرے کے پاس پہنچیں اب یہ تیسرا بھی مل گیا چوتھے کے پاس پہنچیں اس طرح سے یہ سارا گروپ پھر سے اس منگل کو اکٹھا ہوا ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ بھائی ماجرہ کچھ ہو رہا ہے مسئلہ کچھ ہو رہا ہے چلو چلتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ ساری لوگ پھر سے اس قبرستان کی طرف چلے اب جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے اور اس قبر کے قریب میں پہنچے تو ان میں سے ایک صاحب نے احمد کی بہرحال اب یہاں پہ ذرا سا سوچی ہم اور آپ ہوتے تو کیا جاتے ہیں بہرحال وہ لوگ گئے اب گئے تو ہوا کیا اب جیسے یہ لوگ پہنچے تو اس میں سے ایک صاحب نے حمد کیا اور کہا کہ بھائی ہم لوگ آ گئے ہیں آپ نے دعوت کہی تھی نا دعوت دی تھی ہم لوگ آ گئے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ ان تمام لوگوں کے نگاہوں سے برزخی برزخ والا جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ گیا اب پردے کا ہٹنا تھا کہ ان لوگوں نے دیکھا چونکہ آواز آئی ہاں تشریف لائی ہے اور جیسے یہ آواز آئی تشریف لائی ہے پردہ ہٹا اور ان لوگوں نے دیکھا سر سبز و شاداب ایک خوبصورت سا صاف سترا باغ ہے بغیچہ ہے اس میں جو درخت لگے ہوئے ہیں چاروں طرف میوے لدے ہوئے ہیں بہترین قسم کے پھل دکھائی دے رہے ہیں اور تو اور ان درختوں کی شاخوں پر جو پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ پروردگار کی حمد و سنا میں مصروف تھے اب ان لوگوں نے دیکھا یہ چاروں طرف مناظر خوبصورت منظر دیکھنے کے بعد دیکھا بلکل بغیچے کے درمیان میں ایک خوبصورت سی عمارت ہے یہ لوگ اس عمارت کی طرف آگے بڑھے جیسے یہ عمارت میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا چاروں طرف کام کرنے والے لوگ موجود ہیں اور انہی تمام لوگوں میں ایک جوان نہایت و حسین و جمیل اور خوبصورت جیسے اس نے ان لوگوں کو آتا ہوا دیکھا فوراً اپنے یہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ کر کے استقبال کیا تشریف لائیے آئیے بیٹھئے اور اس کے بعد سلام دعا اب یہ لوگ وہاں پر بیٹھ گئے مگر چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں منظر دیکھ رہے ہیں اتنے میں دستخان لگا کہتے ہیں کہ ایسے ایسے غزہ جس کا اس دنیا میں کوئی تصور نہیں جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں ہم کیا بتائیں یعنی بتا ہی نہیں سکتے اب جب غزائے لگی یہ کھالے وہ کھالے وہ کھالے یہ کھالے وہ کھالے سب کھاتے چلے جا رہے ہیں مگر دل نہیں بھر رہا کھائے پیئے اس کے بعد ذرا سے ہم لوگ وہاں قیام کیا ہم لوگوں نے تھوڑا بیٹھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا اور ان سے اجازت چاہیے اس جوان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ لوگ اب جیسے یہ لوگ جانے لگے تو انہی لوگوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا بھائی بس اتنا بتا دو آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو تم اس دنیا میں بجا لاتے تھے یعنی اس عمل کو اس دنیا میں انجام دیتے تھے اور اللہ نے تمہیں یہ مقام یہ مرتبہ یہ عہدہ تمہیں یہ نصیب ہوا تو وہ جوان مسکر آیا اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے پہچانا نہیں ارے میں آپ ہی کے علاقے کا رہنے والا ہوں فلا ابن فلا یاد آیا کچھ کہلیں گا ہاں ہاں اچھا آپ ہی ہیں جی ہاں میں قصاب ہوں قصائی گوشت بیشتا تھا کہلیں گا ہاں بتائیے وہ کون سے عمل ہیں جس کی بنا پہ آپ کو یہ فضیلت ملی تو اس جوان نے کہا دو عمل خاص کر دو عمل دو عمل ایسے ہیں جس کی بنا پہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ملنے کے بعد کہلیں گے کہ بتائیے وہ کون سا دو عمل ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس جوان نے کہا کہ سب سے پہلا تو یہ چونکہ میں پیشے سے کسائی تھا کساب تھا گوشت بیشتا تھا میں نے کبھی بھی ناب تول میں کوئی کمی نہیں کی دس گرام بیس گرام چالیس گرام پچاس گرام سو گرام ہم نے کبھی بھی ناب تول میں کوئی کمی نہیں کی اور دوسرا عمل دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر ترازو میرے ہاتھ میں بھی ہوتا تھا اور اگر کان میں آزان کی آواز آگئی اللہ اکبر میں ترازو دکان گوشت گراہک سب چھوڑ دیتا تھا کیوں اس لیے کہ میں نماز کو ہمیشہ اول وقت ادا کرتا تھا لہذا میں ان دو عمل کے بینا پر اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ یہ عظمت ان عظمتوں سے نمازہ ہے تو اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور خدا حافظ جیسے خدا حافظ کیا تو آنکھوں سے جو پردہ ہٹا تھا وہ واپس آ گیا اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسی قبرستان میں اسی جہاں پر اپنے آپ کو کھڑا ہوا پایا جہاں اس سے پہلے یہ لوگ کھڑے تھے تو اس طرح سے یہ داستان تو ضرور تمام ہو گئی ہے مگر ہمارے اور آپ کے لئے یہ عبرت کا مقام ہے یہ سوچنے کا مقام ہے آیا ہم نابطول میں کوئی کمی تو نہیں کرتے اور دوسری جو چیز خاص آیا ہم نماز کو پابندی سے جو پڑھتے ہیں تو کیا اولی وقت پابندی سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اس داستان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اس میں سے خاص کریے کہ نابطول میں ہمیں کمی نہیں کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر کیا اولی وقت نماز پڑھتے ہیں یہ ہر انسان ذرا اپنے آپ سے سوال کرے اسے خود جواب مل جائے گا خداوندی عالم سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں نابطول میں کمی نہ کرنے کی توفیق انعیت فرماؤں اور اولی وقت نماز ادا کرنے کی توفیق انعیت فرماؤں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے روز ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے آپ بھیجا کیجئے لوگوں کو اس لیے کی جیسے میں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور اس شورٹ کلپ کی صورت میں داستان کی صورت میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ ایک سواب ہے سواب کا کام ہے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے آپ دوسروں تک پہنچائیے تاکہ یہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہے آج کے اس دور میں کہ جب میڈیا بہت تیزی کے ساتھ پھیل لہا ہے اور میڈیا پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تیزی سے لوگوں تک پہنچتی ہیں آسانی کے ساتھ تو اس کا فائدہ اٹھائے جائے آئیے ہمایہ ساتھ جڑ جائیے آپ بھی لوگوں تک اس چھوٹی کلپ کو ضرور پہنچائے کیجئے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ